پریگنینسی میں کونسی میڈیسین یوز کرنی چاہیے کن میڈیسین کو ورڈ کرنا چاہیے یہ ایک بہت ہی کنفیوزن والا ٹاپک ہے پیشلی میری کو اس ویڈیو میں کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں سبھی میڈیسین بتائی جائیں پریگنینسی میں کونسی یوز ہوتی ہیں کن کن کو ورڈ کر جاتا ہے سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سبھی کونن میڈیسین بتاؤں گا جو ڈاکٹر اینڈ میڈیسین پریگنینسی کے کیسز میں اور یہ ویڈیو میڈیو فارما سٹوڈنٹ کے لیے نرسنگ سٹوڈنٹ کے لیے فارما سسٹ کے لیے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا ہیلو ایوریون میرا نام ہے روحیت کمار کھنہ میں ایک فارما سسٹ ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سی انفرمیشن دینا چاہتا ہوں اگر آپ کوئی بھی میڈیکل فارما نرسنگ لیٹیڈ کورس کر رہے ہو میڈیکل پریکٹیشنل ہو فارما سسٹو نرس ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں پہ آپ کو پریکٹیکل بیسڈ مارکٹ بیسڈ ریگولر ویڈیوز ملتی رہیں گی سو پریکنینسی کے میڈیسین اینڈ ڈرگز کی انفرمیشن دینے سے پہلے ایک شوٹی سی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ میڈیکل پروفیشنل ہیں تو جو بھی پریکنینل لیڈی ہے اس کو کوئی بھی ڈرگ پرسکرائب کرنے سے پہلے اس ڈرگ کی ڈوز اینڈ سائیڈ افیکٹ کو اچھی طرح سے پڑھ لیں کیونکہ پریکنینسی والے جو کیسز ہیں یہ بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پیشنٹ کو جو پریکنین لیڈی ہے اس کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ ہو اگر آپ میڈیکل پروفیشنل نہیں ہیں پھر بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں جتنے بھی ڈرگ بتایا جارہے ہیں وہ صرف انفرمیٹیو بیسز کے لیے ہیں آپ اپنے فیجیشن ڈاکٹر اور میڈیکل پریکٹیشنل سے پوچھے بینا کوئی بھی ڈرگ کا استعمال لان کریے کیونکہ آپ کو گھاتک دینجرس سائیڈ افیکٹ آ سکتے ہیں آپ کا میڈیکل پریکٹیشنل آپ کو ڈوج ازرسٹ کر کے کیونکہ یہ بھی جو سارے ڈرگ ہیں اگر آپ زیادہ اماؤنٹ میں لے لوگے تو آپ کو کافی سیور سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں آپ کے بیوی کو بھی آپ کے وام میں جو بیوی ہے اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو آپ اپنے میڈیکل پریکٹیشنل سے ڈوج ازرسٹ کروا کے اس کے کنسلٹ سے کوئی بھی میڈیسین استعمال کریں سو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انالزیسک اور انٹی پیریٹک ڈرگز انٹی پیریٹک میڈیسینز کے بارے میں اگر کسی بھی پریکنن لیڈی کو ہیڈیک ہے بوڈی پین ہے فیور ہے اس کیس میں کونسی میڈیسین استعمال کری جاتی ہے سب سے پہلے تو پیرا سیٹامول کا استعمال کرا جاتا ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ آئیوپروفن کا استعمال کرا جاتا ہے یہ دونوں ڈرگز پین کلر کے لیے اور انٹی پیریٹک فیور کو کم کرنے کے لیے استعمال کرے جاتے ہیں ان دونوں کا بھی کم سے کم ڈوز لینی چاہیے پریکننسی میں کون سے ڈرگز آپ کو اوائیڈ کرنے ہیں اس میں آتا ہے ایسپرین میٹرونیڈازول نان سٹیروڈر انٹی انفرامیٹری ڈرگز کوکس ٹو انہیبیٹر کوڈین پیتھیڈین اور مورفن ریلیٹڈ جتنے بھی ڈرگ ہیں وہ آپ کو کسی بھی حالت میں نہیں لینے یہ جو اوپر ڈرگ بتائیں وہ اگر آپ کا ڈاکٹر کنسلٹ کرتا ہے تو آپ کو دے سکتا ہے لیکن جو مورفن ہے اور مورفن سے ریلیٹڈ جتنے بھی نارکوٹک ڈرگز ہیں میڈیسین ہیں ان کا استعمال آپ کو کسی بھی کیس میں نہیں کرنا پوری ویڈیو میں جس بھی ڈرگ کے آگے آپ دو کروز دیکھ رہے ہو ان کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ والے ڈرگز کسی بھی کیس میں یہ سبھی ڈرگز کانٹر انڈگیٹر ہیں کسی بھی قسس میں استعمال نہیں کرنا یہ تھے انالجیسک ڈرگ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کولڈ میں کف میں انڈ الرجی کے کیس میں کون سے ڈرگ استعمال کرنے چاہیے تو اس میں کلور فنرامان میلی ایٹ کا استعمال کرا جا سکتا ہے پرو میتازین کا استعمال کرا جا سکتا ہے اور کچھ نیزل ڈرپس ہیں جیسے زائلو میٹازولین آکسی میٹازولین ان کا استعمال کرا جا سکتا ہے کف میں کولڈ میں انڈ الرجی کے کیسز میں کون سے ڈرگز آپ کو اوائیڈ کرنے ہیں اس میں کوڈین نہیں لینا ڈیکسٹرومیتھورفن نہیں رینا بروموہیکزین نہیں رینا ایمبروگزل نہیں لینا امونیوم کورورائیڈ سوڈیم سٹریٹ پوٹاشیم سٹریٹ سیٹریجن لیو سیٹریجن لوراتا دین فیموٹی دین یہ سارے ڈرگز آپ کو اوائیڈ کرنے ہیں انٹی الرجی کف اور کولڈ کے کیسز میں کیونکہ میجرلی ان کا نورمل کیسز میں استعمال کرا جاتا ہے یہ سارے ڈرگز آپ کو اوائیڈ کرنے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں وومیٹنگ کی انٹی ایمیٹک ڈرگ کی تو انٹی ایمیٹنگ میں کون سے ڈرگ استعمال کرے جا سکتے ہیں اس میں کومبینیشن آتا ہے پائریڈاکزین اینڈ ڈاکسیلا مائن کا یہ استعمال کرا جا سکتا ہے اس کے علاوہ میٹو کلوپرامائیڈ پرو میتھیزین اینڈ ڈائی سائیکلومین ان سبھی کا استعمال کرا جا سکتا ہے کون سے ڈرگز آپ نے وائیڈ کرنے ہیں اس میں پہلا ہے آنڈین سیٹرون اس کا کومنلی یوز استعمال کر لیتے ہیں پرگننسی میں لیکن نہیں کرنا چاہیے یہ وائیڈ کرنی چاہیے اور سیکنڈ ہے جو کونٹرا انڈیگیٹر ہے آپ دیکھ رہے ہیں آگے دو کروس ہیں ڈوم پیریڈون کے تو ڈوم پیریڈون کسی بھی حالت میں پرگننسی کے کیسز میں استعمال نہیں کرنا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پیپٹیکل سر کے کیسز میں کون سے ڈرگ استعمال کرے جاتے ہیں اس میں رینیٹیڈین فیموٹیڈین فیموٹیڈین اومپرازول اور پینٹوپرازول کا استعمال کرا جا سکتا ہے رینیٹیڈین کچھ کنٹریز میں بین ہو چکی ہے لیکن ابھی پوری طرح بین نہیں ہوئی تو ابھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے اوائیڈ کون سے ڈرگ کرنے ہیں آپ کو سمیٹیڈین لینزو پرازول اینڈ میسا پرائیڈ کا آپ کو اوائیڈ کرنا ہے اگر ہم لیکزیٹیو کی بات کریں لیکزیٹیو مطلب جو کونسٹی پیشن کے کیسز میں استعمال کرے جاتے ہیں کونسٹی پیشن سے ریلیف دلاتے ہیں کیونکہ پرگننسی میں کونسٹی پیشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس میں کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں اس میں ڈائیٹری فائبرز کا استعمال کرا جاتا ہے اس اب گول کا سب سے زیادہ استعمال کرا جاتا ہے یہ ایک بلک لیکزیٹیو ہے اس اب گول اس کے علاوہ لیکٹوز اور لیکوڈ پیرافین کا استعمال کرا جاتا ہے اوائیڈ کس کو کرنا ہے سینہ کو وائیڈ کرنا ہے بیسا کوڈیل کو وائیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ سلائن پرگیٹیو کو وائیڈ کرنا ہے اور ڈوکو سیٹ کو اوائیڈ کرنا ہے یہ سبھی آپ نے چیزیں اوائیڈ کرنی ہے پریگنینسی میں لیکزیٹیو کے کیسز میں نیکسٹ اگر ہم بات کریں انٹی بیکٹیریل میڈیسینز کی اس میں پینیسلین جی استعمال کری جا سکتی ہے ایمپیسلین کا استعمال کرا جاتا ہے اموکسیسلین اور کلیوولا نیٹ کا کامبینیشن آتا ہے وہ استعمال کرا جاتا ہے کلوکساسلین پپرسلین سفائلوسپورینز ان سبھی کا استعمال کرا جا سکتا ہے اوائیڈ آپ کو کیا کہا کرنا ہے ٹیٹرا سائیکلین آپ نے بالکل بھی اوائیڈ کرنی ہے یہ completely INDが اس کے علاوہ ڈکسی سائیکلین یہ بھی آپ نے tecnología کرنی ہے کلورم فینیکول اس کا بھی آپ نے اوائیڈ کرنا ہے جائنٹی اور اوائیڈ کرنا ہے جانٹامائسین کانامائسین فلوروکوینولونس ٹپٹویٹوائسین ٹیرامائسین یہ سارے آپ نے کلیتروںائسین ڈازیتروںائسین ازیتروںائسین کلینڈا myسن سبھی سکرین کے اوپر آپ دے سکتے ہیں یہ سارے کے سارے انٹی بیکٹیرل میڈیسینز آپ نے آوائیڈ کرنے ہیں ایکسٹرم بات کرتے ہیں ٹیوبر کلوسیس میں جو ڈرگ استعمال کرے جاتے ہیں انٹی ٹیوی ڈرگ اس میں آئیسونیازیڈ کا استعمال کرا جا سکتا ہے رفیمپیسین ایتھم بیوٹیل اور پائرازینامائیڈ ان سبھی کا استعمال کرا جاتا ہے آوائیڈ جس کو کرنا ہے اس میں آتا ہے سٹرپٹو میسین اس کا آوائیڈ کرا جاتا ہے انٹی امویبک ڈرگز کی بات کریں میڈیسین کی بات کریں جو جو آپ استعمال کر سکتے ہو اس میں آتا ہے ڈلوکسامائیڈ فیورویٹ اور اس کے علاوہ پیرومومائسین یہ آپ استعمال کر سکتے ہو آوائیڈ آپ کو کرنا ہے میٹرونیڈازول کو ٹنیڈازول کو کوینیڈو کلور میں میٹرونیڈازول کا پہلے بھی بتایا تھا یہ تینوں ڈرگ آپ نے آوائیڈ کرنے ہیں انٹی ملیرئیڈ ڈرگ کی بات کریں تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہو کلوروکوین میفلوکوین اس کے علاوہ آتا ہے کوینین بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے پروگوانیل آتا ہے ایک ڈرگ اس کا بھی استعمال کرا جاتا ہے انٹی ملیرئیڈ میں آوائیڈ کرنا ہے آٹے میتھر آٹے سنیٹ انڈرگز کا آوائیڈ کرنا ہے اب ہم انٹ ہیلمنتر کی بات کریں جب پیٹ میں جس کو بولتے ہیں کہ کیڑے پڑ گئے ہیں رنگ ووم ہو گئے تھریڈ ووم ہو گئے اس میں جس کا استعمال کرنا ہے وہ ہے پائپرازین نائکلوسا مائیڈ انڈ پرازی کوینٹل اس کا استعمال کرنا ہے آوائیڈ آپ کو کرنا ہے البینڈازول مبینڈازول آئیور میکٹین پیرینٹل پیمویٹ انڈ ڈائی ایتھائل کاربامازین یہ سب ہی آپ نے انڈ ہیلمنتر کی کیسز میں آوائیڈ کرنے ہیں انٹی فنگل میڈیسینز کی بات کریں تو کروٹریمرزول کا استعمال کرا جا سکتا ہے نیستیٹین کا استعمال کرا جا سکتا ہے انڈ ٹولنافٹیٹ کا استعمال کرا جا سکتا ہے آوائیڈ کرنا ہے ایمفوٹیریسن بی فلوکونازول کیٹو کونازول گریسیو فولوین اور تربینافین میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جن کے آگے دو دو کروس لگے ہوئے ہیں ان کا مطلب ہے کہ ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ آوائیڈ کرنا ہے ان کو کسی بھی کیسز میں استعمال نہیں کرنا ہائی بلڈ پریشن میں بات کریں انٹی ہائپرٹینسیو ڈرگز کون سے استعمال کرے جاتے ہیں اس میں آتا ہے میتھائیل ڈوپا ہیڈرالازین اٹینولول میٹو پرولول پنڈولول اور اس کے علاوہ نفیڈی پین ان کا میجرل استعمال کرا جاتا ہے آوائیڈ کون سے ڈرگز کرے جاتے ہیں اس میں آتا ہے اس انہیبیٹر انجیو ٹینسن انٹاگونسٹ آوائیڈ کرے جاتے ہیں تھائیازائی ڈائیوریٹک جتنے بھی ہیں وہ آوائیڈ کرے جاتے ہیں فروسیمائیڈ اس کے علاوہ پروپینو لول نائٹرو پرسیوڈ ان سبی کو آوائیڈ کرا جاتا ہے ان سبی کو نہیں دیا جاتا نیکسٹ اگر ہم بات کریں انٹی ڈائیپٹک تو اس میں جو ڈرگز دیے جاتے ہیں اس میں صرف ایک ہیومن انسولین کا استعمال کرا جاتا ہے وہ بھی پروفیشنل کی نظر میں ڈاکٹر اس کو بہت دیان سے پرسکرائب کرتا ہے پیشنٹ کو پرگنل لیڈی کو جو ڈرگ آوائیڈ کرے جاتے ہیں اس میں سلفونال یوریا میٹ فورمین پائیوگلیٹی زین آتا ہے پروپائل تھائیوزوراسل آتا ہے اس کا استعمال کرا جاتا ہے آوائیڈ کرا جاتا ہے كربیمازول radioactive iodine اور iodine سبھی کو آوائیڈ کرا جاتا ہے انٹی کویگللنٹ کی بات کریں تو ہیپارین کا استعمال کرا جاتا ہے وارفرین کو انفینین حسن کر کا استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ بیکلو میتھا زون کا بھی استعمال کرا جاتا ہے آوائیڈ کرا جاتا ہے مونٹے لوکاسٹ اور جافر لوکاسٹ کو آوائیڈ کرا جاتا ہے اس میں ایک دو کٹیگری اور ہیں انٹی سائکورٹک اور انٹی ڈپریسیو ڈرگز کا اس کے بارے میں میں ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ وہ ایک تھوڑے سی سینسٹیف ٹاپک ہے پرگنینسی کے کیسز میں وہ آپ اپنے کسی بھی سائکیٹرک ڈاکٹر کے پاس جائیے وہ آپ کو پرسکرائب کریں گے انٹی سائکیٹرک انٹی ڈپریسیو ڈرگز یہ سارے کا سارے ڈرگز کن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں پرگنینسی میں اور کون کون سے ڈرگز آپ کو ورڈ کرنے چاہیے ایسی اور پریکٹیکل بیسٹ مارکٹ بیسٹ ویڈیو آپ کو میرے چینل کے اوپر ملتی رہے گی ان سبھی ویڈیوز میں سے جتنے بھی میں نے ڈرگز بتائے ہیں ان کی سبھی کی ویڈیوز میکسیمم ویڈیوز میرے چینل کے اوپر ہیں آپ جا کر کے ساری کی ساری ویڈیوز سے انفرمیشن لے سکتے ہیں کون سا ڈرگ کتنی ڈوز میں دینا چاہیے بہت ساری ویڈیوز میں بنا چکا ہوں اور ویڈیوز آپ کو ایسی ہی ملتی رہیں کہ اپنے میڈیکل فارما ناسنگ لیٹی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو ٹینک یو سو میک